چھپی اس پہلے کتاب کا نام ہے ذہن کی تلصفاتی طاقت یہ جوزف مرفی کی ہے رسل کی کتاب میں عیسائی کیوں نہیں ہوں یہ اسی کے کہنے پہ میں نے اس کا ترجمہ کیا یہ سگمنٹ فرائٹ کی کتاب ہے خوابوں کی تعبیر اور اس میں انہوں نے بتایا کہ خواب جو ہیں کیوں ہمیں نظر آتے ہیں انا آپ کی دشمن ہے اس کو تو ہم بھی جانتے ہیں کہ انا آپ دشمن ہیں اس کے علاوہ ایٹمی عادت ہیں وہ کتاب بھی میں نے ترجمہ کی ہے میرا نام امیر خان حوالی صاحب کا نام حکمت علی اور اس کی اس نسبت سے میں نے اپنا نام قلمی نام امیر خان حکمت رکھا ہے جب تک میں ریٹائر نہیں ہوا تھا سرویس سے اس وقت تک میں نے سوائے کالج میکزن کے لکھنے کے اور کوئی کام نہیں کیا تھا لکھنے والا لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد میرے ایک کلیگ ڈاکٹر زلفکار دانش نے فوٹو اسٹیٹ کاپی دی اور کہا اس کو پڑھ کے دیکھئی ہے میں نے اسے پڑھا تو میں نے کہا کتاب تو بہت اچھی ہے تو کہنے لگے اس کا ترجمہ کر لو ان کی ایمہ پہ کہنے کے اوپر اس کا ترجمہ کیا بعد میں چھپانے کا مسئلہ آیا تو کافی لوگوں سے میں نے رجوع کیا لیکن کوئی بھی چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوا پھر ڈاکٹر محمد یوسف میمن جو میرے عربی کے استاد تھے ایک دن ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں سٹی بک والے کے پاس چلے جائیں میرے حوالے سے اور وہ کتاب آپ کی چھاپ دے گا پھر ان کے حوالے سے میں سٹی کے پاس بک والے کے پاس پہنچا اور پھر وہ کتاب چھپی اس پہلے کتاب کا نام ہے ذہن کی تلصباتی طاقت یہ جوزف مرفی کی ہے سٹی بک والے نے چھاپی اس کے بعد اس نے ایک کتاب دی مجھے رسل کی کتاب وائی آئیم ناٹ کسچن میں عیسائی کیوں نہیں ہوں یہ اسی کے کہنے پر میں نے اس کا ترجمہ کیا اس کے بعد تیسری کتاب جو میں نے ترجمہ کی حاصل کی اور فوٹو کاپی سے میں نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ بھی کتاب بھی سٹی بک والے نے شائع کی اس کتاب جو ہے ذہنی حرکیات کا معجزہ جو پہلی تھی ذہن کی تلصباتی طاقت کرو ذہنی حرکیات کا معجزہ یہ سمجھے کہ وہ ایک نمبر پہلے پہ ہے یہ نمبر دوسرے اور دونوں کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ذہن کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور ذہن کو استعمال کرنے سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں عام طور پر تو دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے جنگ اخبار میں ڈاکٹر فیروز عالم صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے مریض آیا ان کے پاس تو اس کو دل کا دورہ پڑا ہوا تھا کافی اسے متاثر ہوئے اور کہہ دیا کہ یہ تین مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے ان کی بیوی ساتھ میں موجود تھی تو اس وقت انہوں نے کہا اس کی بیوی نے کہ میں بیوہ نہیں مروں گی میں بیوہ نہیں مروں گی میں بیوہ مرنا نہیں چاہتی اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ تین مہینے کے اندر اندر وہ خاتون جو تھی وہ چل بسی اور ان کے تقریباً چھ مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی ہے شوہر کی تو یہ صرف کس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن کو یہ بنا لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے پہلے مروں گی اس کے بعد بیوہ ہونے کی صورت میں میں نہیں مرنا چاہتا میرے گھر کے پڑوس پر اندر ایک مکان تھا ہم میں خریدنا چاہ رہا تھا تو اسی جوزف مرفی کی کتاب میں نے نہیں پڑھی تھی اس وقت تک لیکن اپنے طور پر میں نے کہا کہ یہ مکان میں خریدوں گا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بات کے اندر خریدنے کی میرے میں استطاعت بھی آگئی اور میں نے اس کو خرید بھی لیا اور ذہن کی تلسماتی طاقت یہی سکھاتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اس طرف لاغب کریں پکا مضبوط کریں آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے بھلے آپ کے پاس اس وقت پیسے ہیں یا نہیں ہیں برٹنڈ رسل کی بہت بڑے مفکر ہیں فلسفی ہیں ان کی بہت کتابیں ہیں کہ میں اس کی عیسائی کیوں نہیں ہوں یہ کتاب میں انہوں نے کیونکہ یہ وہ عیسائی نہیں ہیں لیکن یہ ایثیسٹ بھی نہیں ہیں ایثیسٹ وہ ہوتا جو خدا کو نہ مانے لیکن یہ ایگنوستک ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا لا آدریہ مانتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں صرف اس چیز کو مانتے ہیں جو سائنس سے ثابت ہوتی ہیں اگر سائنس ثابت نہیں کرتا تو یہ اس کو نہیں مانتے ہیں اسی لئے عیسائیت کا انکار کرتے ہیں بہو کہ وہ عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے اور عیسائیت کے دور پر ہی وفات پائی انہوں نے تو یہ ساری کتاب اور اس میں مضامین ہیں ان کے مختلف قسم کے ایک مضمونی کافی مضامین ہیں اور وہ اس طرح سے ہیں اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتابیں میں نے کی ہیں رسل کی معنی اور صداقت کے نام سے چھپی ہے اور ایک انپاپولر ایسیز وہ کتاب بھی میں نے کی ہے جس کا ترجمہ کیا میں نے غیر شورت یافتہ مضامین کے طور پر تو اس میں بھی وہ مختلف مضامین ہیں لیکن یہ کہ وہ فلسفی ایسے ہیں کہ وہ کافی اثر انداز ہوتے ہیں دوسروں پر اور یورپ کے اندر جو اس وقت ہم نیٹو یا دوسرے چیز دیکھ رہے ہیں اتحادوں کو تو اگر اس کو غور سے دیکھیں تو یہ رسل کے طریقے سے یا اس کے مشورے کے اوپر ہی بنائے گئے ہیں اس کے بعد سائنس اور مذہب کا سنگم یہ کتاب آئی ہے پانچویں نمبر پہ سائنس اور مذہب کا سنگم اس میں انہوں نے لکھنے کی کوشی کی ہے بتانے کی کوشی کی ہے کہ ہمیں وہ کوشی کرنے چاہیے جس سے سائنس اور مذہب مل جائیں کس جگہ سائنس اور مذہب مل جائیں لیکن یہ مسلمانوں کے لئے یہ کتاب ذرا خائدہ مند نہیں ہے کیونکہ یہ غیر مسلم جو خدا کو نہیں مانتے یا عیسائیت کو مانتے ہیں یا کدور مانتے ہیں ان کے کو راغب کرنے کے لئے اس نے اپنے طور پر کتاب لکھی اور بارہر میں نے مجھے ترجمہ کرنے کا کہا گیا تو میں نے اس کو ترجمہ کیا اس کے بعد کتاب ہے شیطان کی بیبسی نیپولین ہل کی اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انسان ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پر اس کا حمزاد اس کے قابو میں آ جاتی لیکن اس کے لئے اس کو تغضو محنت بہت کرنے پڑتی ہے یہ سیگمنٹ فرائٹ کی کتاب ہیں خوابوں کی تعبیر اور اس میں انہوں نے بتایا کہ خواب جو ہیں کیوں ہمیں نظر آتے ہیں خوابوں کی بہت سے توجیحات تشریحات ہوئی ہیں لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ اصل خواب جو ہوتے ہیں وہ ہماری نامکمل خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص بیمار ہے جیسے میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں نیچے اکڑو زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں لیکن خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے بار بار کہ میں زمین پہ بیٹھا ہوں اور تاکہ وہ میرا مرض جاتا رہا ہے کیونکہ یہ میری دلی خواہش ہے اور یہ خواب کے اندر میرے پاس آتی ہے یہ ایم آر کووی کی کتاب ہے اسٹیفن آر کووی کی زندگی تھرڈ آلٹرنیٹو زندگی کے مشکل ترین مسائل کا حال انہوں نے بتایا ہے کہ صرف یہ ہی نہیں ہے ایک حال ہوتا کہ آپ دوسرے کا حق کھالیں یا دوسرے سے جھگڑ کے حاصل کریں بلکہ دونوں مل کر کوئی ایسا حل بھی نکال سکتے ہیں جس سے دونوں کو فائدہ ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دونوں کو ہی کوشش کرنی پڑتی ہے اور آپ اس کو کپا بھی سکتے ہیں اس سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اچھے سے عظیم بننے کا راست اس میں یہ ہے کہ آپ اچھے تو ہیں لیکن اچھا ہر اچھا عظیم نہیں ہوتا عظیم وہ ہوتا ہے جو اچھے سے زیادہ بلد دی پہ فائز ہو اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے اس نے کس کتاب میں وہ طریقے بتایا گیا ہیں خوش قسمتی کیا ہے ہم تو سمجھتے ہیں خوش قسمتی ہے کہ کوئی لکھ ڈراب انام مل گیا یا کچھ مل گیا لیکن یہ کہتا ہے ویسے نہیں ہے آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس طرح دھیان بھی دینا پڑتا ہے دونوں چیزیں ملتی ہیں تب آپ کو خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے میشو کاکو کی کتاب ہے انسانیت کا مستقبل یہ سائنس کے اوپر ہے اور اس کے اندر سائنس کے وہ گتھییں سلائی گئی ہیں سل جائی گئی ہیں خاص طور پر فیزکس کی بلیک ہول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے بہرحال میں نے نہیں پھتنا تھا کیونکہ میں سائنس کا اسٹورٹ نہیں تھا اس لئے وہ پہلی مرتبہ میں نے اس بارے میں پڑھا ہے اور انہوں نے بھی بہت سے چیزیں اس میں تفصیل سے لکھی ہیں کائنات کے خفی عراس یہ سٹیفن ہاکنگ اور اس کی بیٹی کی کتاب کے لکھی ہوئی ہے یہ انہوں نے اصل میں ان کے مضامین ہیں اور دوسروں کے بھی مضامین جو اس سے متعلق ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں جمع کی ہے اور یہ بھی بلیک ہول اور دوسرے سائنٹری فک جو اینا چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے انا آپ کی دشمن ہے اس کو تو ہم بھی جانتے ہیں کہ انا آپ دشمن ہے اور پردین شاکر کا تو ایک شیر بہت مشہور ہے ہار جانے میں ایک انا کی بات تھی جیت جانے میں لیکن خسارہ اور ہے تو انا جو ہے وہ بڑی تکلیف دا ہے نقصاندہ ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے لوگ جو ہیں اپنے ہر چیز برباد تباہ کر دیں یہ رسل کی کتاب غیر شورتی آفتہ مضامین اس کے اندر بھی ان کے آٹھ دس مضامین ہیں اور انہوں نے اس کو لکھا ہے اس کے علاوہ ایٹمی عادت ہیں وہ کتاب بھی میں نے ترجمہ کی ہے زلیخہ گوزل یاخینہ کی کتاب ہے وہ بھی ترجمہ ہو گئی ہے ویلیم ڈل رمپی کی کتاب این آر کی اس کا بھی میں نے ترجمہ کر دیا ہے ان ترجمہ کرنا کے علاوہ میری ایک شاعری کی کتاب میرا حاصل کے نام سے شائع ہوئی ہے اس کے علاوہ میں نے اپنے استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کے کتاب لکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد افکار خیالات خدمات وہ بھی چھپ چکی ہے ایک کتاب تعلیف کی ہے میں نے کیا آپ جانتے ہیں اس میں میں نے یہ مذہبی ایک لحاظ سے کتاب ہے وما ادراکا عربی نام وما ادراکا ہے اردو میں کیا آپ جانتے ہیں اور اس میں اس لکتے کو لکھنے کی کوشش کیے اللہ تعالیٰ نے گیارہ جگہ لفظ وما ادراکا استعمال کیا اور یہ کس لئے استعمال کیا اس لئے کہ عربی لوگ جو تھے وہ اپنی زباندانی کے اوپر بڑا فقر کرتے تھے اور اسی لئے ان کی زباندانی کو زچ کرنے کے لئے ان کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شیف میں پھجا وما ادراکا تو کیا تم اس کو جانتے ہو اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ لغت پہ وہ چیز تھی نہیں تو وہ اس لئے جانی نہیں سکتے تھے پھر اس کو بتاتے پھر اس کی تشریفی آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے تو اس کتاب پہ میں نے لکھایا تھوڑا سا قرآن شیف کے کس طرح سے آئی یعنی تذرین ہوئی اس کی اور حدیث شریف کیا ہے وہ ساری اس میں لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا میں نے کام کیا ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا